نیکلئر پاور پاکستان کے لیے ہونا کیوں ضروری تھا اس کا اندازہ ہم یوکرین اور ریشیا کی وار سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آج پاکستان ایک ایٹمی قوت نہ ہوتا تو ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو یوکرین کے ساتھ ہوا یوکرین نے جیسے ہی امریکہ اور باقی موالک سے بات کرنے کے بعد اپنے سارے ہتیار دے دیئے تو اس کے ویڈن ٹوئی فور آرز ان کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا اسی لیے ہم لوگ یہ دن مناتے ہیں اور اس دن کی اہمیت اسی لیے ہمارے لیے ہمارے افواج پاکستان ہماری سیاستگان ان کی جتنی جدوجہد ہے اس کو سرہنے کے لیے یہ دن مناتے ہیں تو بیلنس آف پاور برقرار رہے اس کے لیے بارہ اپوڈیٹ کیا جاتا ہے اور نہ صرف نیوکر ویپنز بلکہ آوری ویپنز ہماری پاکستان دن بدن اس کو ریگولیٹ کرتی ہے اور نئے سے نئے ویپن کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک بیلنس آف پیس اینڈ بیلنس آف پاور رہیس یہ اٹھائیس میل کو پاکستان ایک ایٹمی قوت بناتا ہے اور پاکستان کے افواج اور نیشن اسکلورٹ یہ ہر وقت بارڈر پر اپنا کام بخوبی انجام دے رہی ہے اور یہ کچھ ممالک اور پروپرگینڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان مطلب جس کے لیے یہ پیس کا نشان نہیں ہے مطلب یہ جنگی علامت ہے لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو اٹامک پاور ہے یہ پیس کی علامت ہے اور پاکستان اس کو کسی جنگی یا کسی مول کے خلاف بغیر کسی عذر کے استعمال نہیں کرے گا اور نوجوانوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے جو وہ محنت کرتے ہیں اور اس کو خودمختاری ان کو چاہیے کہ ان کو لگن سے کام کرنا چاہیے اور اس کو پاکستان کو آگے بڑھ جڑ کر لانا چاہیے ہم جو ہے پاکستان اٹائیس مائی کے حوالے سے یوم تقبیر منا رہا ہیں آج کا دن اس عظیم کامیابی کی یاد میں ہم منا رہے ہیں جو اٹائیس مائی کو پاکستان چارگ کے مقام پر ہم نے دماغی کیے تھے اور اس دماغوں نے ایٹمی دماغوں نے پاکستان کو دنیا کی ساتھ بھی نیکلئر پاور بنایا تھا اور اسی یہی وہ اٹامک بم اور نیکلئر پروگرام ہے جس نے پاکستان کی سیکیورٹی جتنے خطرات تھے چاہے وہ مشرقی بارڈر سے تھے چاہے وہ مغربی بارڈر سے تھے تو ان تمام خطرات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹیکل کیا ہے ان کا ایک جواب کے طور پر یہ سامنے آیا ہے نیکلئر پروگرام کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی انڈیا کی طرف سے مسلسل جاریت ہو رہی تھی انڈیا نے دماغے کیے 1974 میں انہوں نے پیلے ٹیسٹ کیے پھر 1998 میں دوبارہ مئی میں انہوں نے ٹیسٹ کیے اور وہ مسلسل اپنی ہٹ درمی پر اور اگریسیف اپنا سٹانس کو ٹرے کر رہا تھا جس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ تھا اور آئے دن وہ دمکیا لگا رہا ہے پھر 28 مئی کو دماغے کرنا یہ ایک ناغوزی سٹپتا پاکستان کے لیے آج کا دن یوم تکبیر منانے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کی دفاع ناقابل تسخیرے اور پاکستان کی دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور پاکستان کا جو کمانڈ ان کنٹرول سسٹم ہے وہ دنیا کا ایک بہترین نظام ہے پاکستان کی نیوکلر پروگرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں لیکن ہم آج کے دن کے مناسبت سے پوری دنیا کو اور جتنی بھی انٹرنیشنل نیوکلر سیپٹی اتارٹیز ہیں ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل یا گلوبل نیوکلر پاورز کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلر پروگرام ہمیشہ سے محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ کسی بھی جارہیت کے لیے نہیں ہے یا کسی کو دمکی دینے یا کسی پر حملہ کرنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ پاکستان کا نیوکلر پروگرام وہ پیسپل پرپرز کے لیے ہے ہم جو ہے خطے میں ہمیشہ سے امن چاہا ہے اور یہ سی نیوکلر پروگرام بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ساؤت ایشیا میں یا اس خطے میں جو پاور ایم بیلنس کریئٹ ہوا تھا انڈیا کے دماغوں کی وجہ سے اسی پاور ایم بیلنس کو پاکستان نے ایٹمی دماغ کے کر کے پاور بیلنس میں تبدیل کیا ہے اور تب سے لے کر اب تک ساؤت ایشیا میں جو ہے ریلیٹیولی ایک امن کی فضا قائم ہے